حاجی غلام رسول کی کہانی پاکستان کے ہر بے روزگار کے لیے ہدایت ہے حاجی صاحب کا تعلق سکردو کے آخری ٹرون اسکولی کے ساتھ ہے اسکولی کےٹو جاتے ہوئے آخری پڑا ہوا اس کے بعد آٹھ دن کی پیدل مسافت کے بعد کیمپ آتا ہے وہ رام رسول کا خاندان پورٹر تھا یہ لوگ مہم جوہوں کے سمان اٹھا کر بیس کیمپ تک پہنچاتے تھے یہ بھی لڑکپن میں پورٹر بن گئے اور مہم جوہوں کے سمان اٹھا کر بیس کیمپ تک پہنچانے لگے فطرتاً خوددار آجز اور مہنتی تھے مہم جوہوں سے مزدوری کے سوا کچھ بصول نہیں کرتے تھے یہ جم کر محنت کرتے رہے اور یوں پورٹر سے گائیڈ اور گائیڈ سے انتہائی بلاند علاقوں کے گائیڈ بن گئے براڈ پیک بھی سرکی اور جی ٹو بھی یہ دو ہزار میں جرمن مہم جوہوں کے ساتھ سنو لیک کے طرف گئے ٹیم میں ایک جرمن خاتون بھی تھی وہ ان کی آجزی مہنت لگن اور خودداری سے بہت متاثر ہوئی چنانچہ اس نے انہیں شادی کی آفر کر دی حاجی صاحب نے تین شرطیں رکھ دیں ایک نکاح اسلامی طریقے سے ہوگا دوسرا میں جرمنی شفٹ نہیں ہوں گا اپنے گاؤں میں رہوں گا اور تیسرا خاتون اسکولی کے بچوں کے لیے ویلفیر کا کام کرے گی خاتون نے تینوں شرطیں مان لی اور دونوں کا نکاح ہو گیا حاجی صاحب خاتون کے ساتھ جرمنی گئے اور چند ماہ بعد واپس آ گئے خاتون نے رقم بھی جوائی اور غلام رسول نے سب سے پہلے اسکولی میں چھوٹی چی ڈسپینسری بنائی اس کے بعد انہوں نے سکردو میں اسکولی کی بچیوں کے لیے ہاؤسٹل بنایا پھر لڑکوں کے لیے بھی ہاؤسٹل بنایا گیا اور اب حاجی صاحب اور ان کی بیگم نے اسلام آباد میں بھی ہاؤسٹل بنا لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسکولی میں پبلک سکول کی عمارت بھی کھڑی کر دی ہے سوال یہ ہے کہ حاجی صاحب نے ہاؤسٹل کیوں بنائے ان کو جواب تھا کہ اسکولی کے والدین رہائش کا بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے لیے سکردو نہیں بھیجواتے تھے میں نے ہاؤسٹل بنا دیئے جس کے بعد اسکولی کے بچے تعلیم حاصل کرنے لگے اسلام آباد کا ہاؤسٹل بھی عالی تعلیم کا مطمئنی بچوں اور بچیوں کے لیے ہے میرے علاقے کے بچے اسلام آباد کی یونیورسٹریوں میں داخلہ لیتے ہیں اور میں انہیں ہاؤسٹل کی سہولت دے دیتا ہوں حاجی صاحب چٹے انپڑ ہیں یہ فون میں نمبر بھی محفوظ نہیں کر سکتے لیکن اس شخص نے اپنا پورا علاقہ بدل کر رکھ دیا یہ مجھ سے یاک ہاؤٹل میں ملنے آئے اور میں عقیدت کے ساتھ ان کے گفت کو سن رہا تھا تو این اس وقت یونان میں کشتی ڈوبنے کی خبریں آ رہی تھیں انٹرنیشنل میٹیا دعویٰ کر رہا تھا کہ کشتی میں چار سو پاکستانی سوار تھے ان میں سے صرف بارہ زندہ بچے جبکہ باقی ڈوب کر مر گئے وہ چار سو پاکستانی ایک طرف تھے اور حاجی غلام رسول دوسری طرف تھے آخر یہ شخص بھی پاکستانی ہے اس کے پاس بھی تعلیم نہیں ہے اور یہ بھی اپنے خاندان کو خوشحال زندگی دینا چاہتا تھا اس نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا اس نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے خاندان کی زندگی کیسے بدل لی یہ ایک ارب روپے کا سوال ہے ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ پاکستان میں گربت بھی ہے بے روزگاری بھی اور لا قانونیت بھی اور ہمارے ملک میں سسٹم بھی انتہائی کمزور ہے لیکن ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ اس ملک میں مواقع کی کمی نہیں یہ ملک ابھی زیر تعمیر ہے ہم نے پچھتر بڑسوں میں صرف چار شہروں میں میٹروز چلائی ہے اور ملک کو ابھی چاہے کہ کب سے ہوائی جہاز تک ہر چیز چاہیے ملک میں سرویسز کا سیکٹر ابھی سیرے سے ڈویلپ نہیں ہوا ملک میں ایک طرف کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں اور دوسری طرف آپ کو اچھا ڈرائیور کوک مالی مستری پینٹر پلمبر الیکٹریشن ڈیٹا کلر ہیلپر چوکیدار ریسیپشنسٹ اور ٹیچر نہیں ملتا پورا ملک بچوں کے لیے ٹیوٹر تلاش کر رہا ہے لہذا ملک میں مواقع کا امبار لگا ہوا ہے اسلام آباد فیصل آباد سیالکورڈ لاہور اور کراچی کا ہر دوسرا شخص سیلف میڈ ہے اور یہ چیندی برسوں میں صفر سے ارب روپے تک پہنچا میں اسلام آباد میں چند پلمبرز الیکٹریشن اور پینٹرز کو جانتا ہوں یہ لینڈ کروزر پر آتے ہیں اور ان کی دس دس ٹیمیں کام پر لگی ہوئی ہیں اور لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ صرف کوئلہ سپلائی کر کے کروڑوں روپے کمار رہے ہیں راول پینڈی میں ویسپس سکوٹر کا ایک مکینک ہے یہ لاکھوں روپے کمار رہا ہے جبکہ نوجوان اس زہر تعمیر ملک کو چھوڑ کر مکمل یورپ میں جانا چاہتے ہیں جس میں فرض صاف کرنے کے لیے بھی تعلیم اور تربیر چاہیے جس میں مزدوری کے لیے بھی ٹریننگ درکار ہوتی ہے تو پھر اس وقت تک واپس نہیں آسکتے جب تک آپ کے کاغذات مکمل نہیں ہوتے اور کاغذات کی تکمیل کے لیے زبان ورک پرمٹ اور ٹریننگ چاہیے لہذا یہ لوگ جورپ میں سسکتے رہتے ہیں اور ان کے والدین بیٹے یا خامن کی راہ تک دیکھتے دیکھتے مر کھپ جاتے ہیں مجھے جورپ میں چند دیروں پر جانے کا اتفاق ہوا آپ یقین کریں ان کی کنڈیشن ناقابل بیان ہوتی ہے ایک کمرے میں دس دس لوگ رہتے ہیں فرج پر سوتے تھے اور پولیس کے خوف سے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے تھے یہ لوگ کاغذات کے چکر میں تیسرے درجے کی خواتین سے شادی بھی کر لیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں ٹھک ٹھک زلیل ہوتے ہیں ان خواتین میں سے ان کی اولاد بھی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اولاد بھی خوفناک بہران پیدا کر دیتی ہے اور اگر اس ساری زلط کے بعد ان لوگوں کو کاغذات مل بھی جائیں تو بھی یہ لوگ اس وقت تک اس قدر ذہنی نفسیاتی روحانی اور جسمانی عذیتوں سے گزر چکے ہوتے ہیں کہ زندگی ان کے لیے بیمانی ہو چکی ہوتی ہے اور یہ نصیب بھی صرف ایک فیصل لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جبکہ باقی نرانیم فیصل بارڈرز کشتی اور کنٹینڈروں میں فوت ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ چھبیس تیس لاکھ روپے میں خریدتے ہیں یہ ٹریکٹر زمینیں زیورات اور دکانیں بیچ کر ایجنٹوں کو رقم دیتے تھے ان کی رقمیں ابل ایجنٹ کھا جاتے ہیں یا پھر ان کے بچوں کو لیبیا ترکی اور لاتینی امریکہ کے جنگلوں اور سہراؤں میں چھوڑاتے ہیں اور یہ اگر بارڈر پولیس سے بچ جائیں تو یہ بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر مر جاتے ہیں میں حیران ہوں کہ پاکستانی نوجوان موت کا یہ راستہ کیوں چنتے ہیں یہ اگر پاکستان میں بیس یا تیس لاکھ روپے سے کوئی کاروبار شروع کر لیں تو یہ دنوں میں کروڑ پتی بھی ہو جائیں گے اور عزت سے ویزہ لے کر پوری دنیا میں گھومنے کی کے قابل بھی ہو جائیں گے ان لوگوں کو یہ راستہ نظر کیوں نہیں آتے دوسرا یہ اگر ہر صورت جو آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی جائز اور سیدھے راستے موجود ہیں یہ لوگ ملک سیلیکٹ کریں اور اس ملک کی زبان سکھنا شروع کر دیں یہ سہولت آن لائن بھی موجود ہے آج گاؤں کا لڑکا بھی موبائل فون کے ذریعے کسی بھی ملکی زبان سیکھ سکتا ہے یہ اس کے بعد وہ کام سیکھ لے جس کی اس ملک میں ضرورت ہے مثلا سپین اور ہٹری میں کھیتی باڑی کے ورکرز کی بیتاشر ضرورت ہے یہ نوجوان ذریعی اداروں اور یونیورسٹیوں سے ٹریننگ لے سکتے ہیں اس ٹریننگ کے لیے زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں یہ انپڑھ ہونے کے باوجود ٹریننگ لے سکتے ہیں اور یہ اس کے بعد اس رقم کا صرف بیس فیصد بیرون ملک وکیل یا ریکروٹرمنٹ کو دے کر ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور باقاعدہ جہاز میں بیٹھ کر باہر جا سکتے ہیں یہ طریقہ تھوڑا سا مشکل اور لمبا ہے لیکن اس میں جان کا خطرہ بھی نہیں ہے اور رقم بھی ضائع نہیں ہوتی اور آپ لوگ یہ اپنے روزانہ کے کاموں یا جابز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں مگر شاید ہم مجموعی طور پر ایک بے فکوف قوم ہیں ہم بھیڑ چال میں کوئے مچھلانگ لگانے والی لوگ ہیں لہٰذا ہر ایک دو ماہ بعد کشتی ڈوبنے کے خبر ملتی ہیں ہم اس پر روتے دھوتے ہیں اور پھر اگلی کشتی کا انتظار شروع کر دیتی ہیں میری حکومت بالخصوص آورسیز منسٹری سے درخواست ہے آپ ملک بھرک میں آورسیز ایمپلائیمنٹ پر سیمینار کریں اور لوگوں کو بیرونے ملک جانے اور ملازمت کرنے کا طریقہ بتائیں اس سے لاکھوں جانے بھی بچ جائیں گی اور ملک میں خوشحالی بھی آئے گی میں سکردو کی طرح واپس آتا ہوں ہم سکردو میں پہلے دن شگر گئے ہمارا دوسرا دن کچورا میں گزرا سکردو ائرپورٹ کی دوسری جانب پہاڑوں کے اندر دو خوبصورت جھیلیں ہیں بلائی جھیل اپر کچورا جھیل یہ کہلاتی ہے یہ جھیل کچورا گوہ میں واقع ہے اور انتہائی خوبصورت ہے وہاں صرف فور بائی فور جیپ جا سکتی ہے راستہ تنگ اور خطرناک ہیں لیکن آپ جب جھیل کے کنارے پہنچ جاتے ہیں تو ساری تکان دور ہو جاتی ہے جھیل کے راستے میں چائے خانی اور چھوٹے چھوٹے ہوتلز ہیں کچورا کی چہری شہتوت اور خوبانیاں بہت مشہور ہیں آپ کو یہ قدم قدم پر مل جاتی ہیں جھیل میں درجن کے قریب نتیاں اور نالے گرتے ہیں یہ گلیشیرز کا ٹھنڈا پانی جھیل تک پہنچاتے ہیں آپ کو پوری وادی میں نتیوں اور نالوں کا جلترنگ سنائی دیتا ہے وہاں درختوں کی چھوٹوں بھی ہے لوئر کچورا اس کے بعد آتی ہے اور اس میں اوپر کچورا کا پانی گرتا ہے لوئر کچورا کے ساتھ دنیا کا مشہور ہوتل شنگریلا ہے یہ ہوتل ہنس کی شکل میں جھیل کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے اور یہ اپنے سیب کے درختوں سبزہ زاروں اور خوبصورتے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں بلتستان کیا ہے آپ جب تک اسے دیکھیں گے نہیں یہ آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا